پہلے بیرونے ملک آپ کیا کرتے تھے آپ کی ڈگری کیا ہے اور آپ یہ لیسن میں کیسے جو ہے وہ جمپ ان ہوئے ہیں ایک عام کسان جو نارجیون ایک اکڑ پر کاش کر رہا ہے وہ ڈیڑھ کروڑ سے دو کروڑ کے درمیان آمدن اس سے حاصل کر رہا ہے شیئر کرنا چاہیں گے کہ آپ نے اب تک جو ہے وہ اس لیسن سے کتنی ارننگ کی ہے ارننگ آپ اتنا اندازہ لگا لیں کہ میرے پاس جب میں پاکستان آیا تو شاید مہران کار بھی نہیں تھی ٹھیک ہے تو اب میں ڈیڑھ کروڑ کی گاڑی میں گھوم رہا ہوں اسلام علیکم فرینڈز اگری کلچر آن لائن کے ساتھ میں ہوں فروق اجاز اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے لیسن کے حوالے سے جس کے ذریعے ہمارے کسان بھائیوں نے بہت ہی زیادہ ارننگ کی ہے سٹارٹنگ میں بھی ہم نے تقریباً دو سال قبل بھی آپ کو اس لیسن کے حوالے سے انٹروڈیوز کروایا تھا لیکن بہت سے لوگوں نے شاید ابھی تک اس پر اعتبار نہیں کیا ہوا لیکن بہت سے کسان اب جو ہے وہ اس کی جانب راگب ہونا شروع ہو گئے ہیں اور لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں روپے اس لیسن سے کمارے ہیں ایسی ہی ایک سکسر سٹوری جو ہے وہ مدسر بھائی ہیں جنہوں نے گزشتہ چند سالوں کے دوران کافی زیادہ ارننگ کی ہے جیون کے حوالے سے تو آج میں نے سوچا کہ آپ کی ملاقات کروائی جائے مدسر بھائی سے جنہوں نے نا صرف کافی زیادہ پرموٹ بھی کیا ہے اس لیسن کو پاکستان میں اور ان فیوچر جو ہے پاکستان خود انہ ساری کی جانب بھی اسی لیسن کی وجہ سے گامزن ہوگا کیونکہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ لیسن امپورٹ ہوتا ہے پاکستان میں تو آج مدسر بھائی کی جو سکسر سٹوری ہے وہ ہم آپ کو پہنچائیں گے اور جتنے بھی ان کے تجربات ہیں این ای آر سی ایچ جی ون لیسن کے حوالے سے وہ تمام جانیں گے ہم مدسر بھائی سے بہت شکریہ مدسر بھائی آپ کے وقت کا مدسر بھائی یہ بتائیے گا کہ آپ بیرونے ملک کام کرتے تھے تو پھر یہ پاکستان میں آگے لیسن کی طرف کیسے آگئے بہت شکریہ فرق بھائی آپ تشریف لائے ہمارے گرو ٹیک فارمز پہ اور ہمیں موقع دیا ناظرین سے بات کرنے کا اور لیسن کے حوالے سے یہ بات کرنا بہت ضروری ہے کہ ہمارے ملک میں آپ کو پتا ہے کہ ہم تقریباً اپنی ضرورت کا پچیس پرسنٹ لیسن پروڈیوس کرتے ہیں اور پچھتر فیصد ہم بیرونے مالک سے پاکستان میں امپورٹ کراتے ہیں تو یہی ایک موٹیویشن تھا کہ ہم لسن کی کاری کی طرف آئے پڑھ لے کے جابز چھوڑ کے ہم لوگ جب پاکستان آئے تو ہمارے پاس کام کرنے کے لیے یہی ایک مشن تھا کہ ہم ایریکلچر میں گارلکیوں پر کام کریں اور دوہزار اٹھارہ سے ابھی تک ہم انتھک اسی کام میں لگے ہوئے ہیں اور جو پہلا سٹارٹ تھا ہم نے ایک ہزار کیجی سے لیا تھا اور اس وقت جو ریزارڈز تھے وہ اس لیول پہ نہیں آئے لیکن ہم لوگ پھر بھی مت نہیں آرے اور مزید اس کو بڑھاتے چلے گئے نیکسٹ ہماری کاش اس علاقے کے اندر جو پوٹوہار کا علاقہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایریکلچر پوائنٹ آف ویو سے بہت بیک ورڈ ہے یہاں پہ ہم نے دوہزار اٹھارہ میں اٹھارہ اکڑ کے قریب یہاں پہ لسن کاش کیا تھا اور اس کے بعد سے یہ سسلہ ایسا شروع ہوا اب گرو ٹیک انٹرنیشنل کمپنی جو ہے وہ پاکستان کی پہلی ایک کمرشل گارلک فارمنگ کمپنی بن چکی ہے تو اس کے جو زیرے سایا جو فارمر اسوسییٹڈ فارمر ہیں ہم لوگ اس وقت ساڑھے چار سو اکڑ کے اوپر ہمارے اور ہمارے جو اسوسییٹڈ فارمر ہیں وہ نار جیون کی کاش کر رہے ہیں اور منافع کی شرائط سال کی اگر آپ اندازہ لگائیں تو اس وقت ایک کسان آہ ایک عام کسان جو نار جیون ایک اکڑ پہ کاش کر رہے ہیں وہ ڈیڑھ کروڑ سے دو کروڑ کے درمیان آمدن اس سے حاصل کر رہے ہیں فی اکڑ آمدن حاصل کر رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پیداوار کا اندازہ لگائیں دس ہزار کیجی فی اکڑ اس کی پیداوار ہے جو کہ نارمل منیمال ہے پنجاب سائیڈ میں اس سے زیادہ ہے بارہ سے چودہ ہزار تک بھی ہے اگر آپ ڈرپ ایرگیشن پہ جاتے ہیں تو اٹھارہ سے بیس ہزار کے قریب کیجی کے قریب آپ کی ڈرپ ایرگیشن کے اوپر اس کی پیداوار ہے اور نارمل فلڈ ایرگیشن کے اوپر پنجاب سائیڈ پہ بارہ سے چودہ اور پوٹوہار میں آٹھ سے دس یہ اس کی پیداوار ہے تو اگر آپ دس ہزار کیجی بھی لگائیں تو پندرہ سو کے حساب سے بھی بیچیں تو یہ ڈیڑھ کروڑ روپیہ بنتا ہے مضاثر بھائی بہت زیادہ فالورز بھی ہیں آپ کے یہ جاننا چاہتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ پہلے بیرونے ملک آپ کیا کرتے تھے آپ کی ڈگری کیا ہے اور آپ یہ لیسن میں کیسے جو ہے وہ جمپ ان ہوئے ہیں میری جو ڈگری ہے میٹلرجیکل انجننگ میں ہے اور دو سال میں پاکستان میں کام کیا ہے ڈیسکون انجننگ میں پاکستان کی ویل نونڈ کمپنی ہے کنسٹرکشن کی وائد ملٹی نیشنل کمپنی ہے اس کے بعد پانچ سال میں نے یوئی میں کام کیا ہے اچھی پوزیشن کے اوپر اور اس کے بعد میں سعودی عربیہ میں دنیا کی نمبر ون پیٹولیم کی کمپنی ہے سعودی عرام کو اس میں کام کیا ہے اور وہاں سے یہ مشن لے کے ہم پاکستان آئے تھے یہ کہہ لیں کہ مشن جو ہمارے عمران خان نے ایک ویجن دیا تھا کہ یہاں پہ بیرونے مل سے لوگ یہاں پہ نوکری کرنے آئیں گے ہم بھی اسی ویجن پہ آئے تھے لیکن ہم یہاں پہ نوکری کرنے نہیں آئے تھے ہم یہاں پہ کام کرنے آئے تھے اور عمداللہ ہم نے یہاں پہ جب کام سٹارٹ کیا ہے ہماری وجہ سے بہت سے لوگ برسر روزگار ہوئے ہیں اور یہ ہی ہماری جیت ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ مشن آگے کنٹینیو رہا ہے ہمارے ملکے اچھے بہت سے لوگ جو ہیں وہ آج تک یقین نہیں کرتے کہ اس لیسن کی جو ہے اتنی زیادہ پیداوار ہے اتنی زیادہ عمدنیوں نے کیا میسید دینا چاہیں گے دیکھیں جی پیداوار تو اس کی ہے وہ تو اگر آپ میں کلکلیشن پہ جاؤں تو یہ طریقہ کاشت آپ کو ابھی نظر آ رہی ہے اس طریقہ کاشت کے اوپر پنتالی سے پچاس زار پودہ فی اکڑ یہاں پہ لگ رہا ہے اور اگر آپ اس کو نارمل سے دو سو گرام بھی اگر ایک پودے کی آپ ایوریج دو سو گرام کی بھی لیں تو یہ دس ہزار کیجی کراس کرتا ہے جبکہ نارمل نارجی من کا پودہ تین سو سے چار سو گرام سے کم نہیں ہوتا جو پودہ ہے جو آپ کے فریش ہے پھر سوکنے کے بعد اگر آپ یہ فیفٹی پرسنٹ رہ بھی جائے تو آپ کی جو پیداوار ہے آپ اس کا خود اندازہ لگا لیں وہ کام نہیں ہوتی ڈرپ کے اوپر نائنٹی تھاؤزنڈ پلانٹس بھی لگے ہوئے ہیں جس وقت جو ہمارا سب سے اچھی کراپ جا رہی ہے وہ کوئن ٹیک کیا اب نام سنا ہوگا انہوں نے ایک سو پینٹس اکڑ پر کاش کیا اور مکمل ڈرپ ایرگیشن پر کاشت ہے تو ان کی بھی جو کاشت ہے وہ تقریباً اسی نوے ہزار پودہ فی اکڑ ہے تو یہ تو اب کلیر ہے کہ اگر آپ اس کی کلکلیشن کریں اگر دو سو پہ بھی کلکلیشن کریں تو یہ اٹھارہ ٹن بنتا ہے تو بلکہ وہ تو زیادہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ان کا تین سو چار سو گرام مینیموم ایوریج ہے ان کی ایک پلانٹ کی مدسر بھئی آپ نے کتنے ایریے سے شروع کیا تھا اس کے لیسن کی فارمنگ اور اب اس وقت کس سٹیج پہ ہیں آپ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہم نے جو فسٹ تجربہ کیا تھا اس علاقے میں وہ ایک ہزار کیجی سے سٹارٹ لیا تھا جو ہم نے آٹھ سے دس کنالوں پہ لگایا تھا اور اس کے بعد ابھی تک جو میں نے آپ کو سٹیک بتائی ہے کہ ساڑھے چار سو ایکڑ ہمارے اسوسییٹڈ فارمر میں ہماری اپنی جو ذاتی سٹینٹ ہے وہ پچاس سے ساٹھ اکڑی کی ہے جو گرو ٹیک کی اپنی ہے لیکن ہم لوگ ایکسینسیولی انوالمنٹ ٹریڈنگ میں گارلک جیون کی ٹریڈنگ ہم کرتے ہیں جن فارمر کو ہم نے سیڈ دیا ان سے ہم پرچیز بھی کرتے ہیں اور آگے جو نئے فارمر آتے ہیں ان کو بھی ہم دیتے ہیں مزید کوئی نئے فارمرز آپ کے ساتھ اسوسییٹ ہونا چاہے تو اس کا کوئی طریقہ کار ہے جی وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ بھی بنی ہوئی ہے فیس بک پیجز ہیں یوٹیوب چینلز ہیں اور آپ کی فساس سے بھی اگر کوئی ہم سے رابطہ کرنا چاہے تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے اچھا مداثر بھئی یہ بتائیے گا کہ پر ایکڑ کتنا سیڈ جو ہے اس کا جی بن کا لگایا جاتا ہے اور اس سے آؤٹکم کسان کو کتنی ملتی ہے پر ایکڑ ابھی جو کسان لینا چاہ رہے ہیں وہ تیس من لیں پر ایکڑ فریش جو کہ ان کا کم رہ کے تو وہ کم ہو جائے گا تو ان کا ایک ایکڑ میں پورا آ جائے گا اس تیس من کی جو ایوریج پیداوار ہے دس سے بارہ ہزار کے ملتی دائی سو سے تین سو من کے درمیان آئے گی اگر انپوٹ بڑھے گی تو پھر آپ کی پیداوار بھی بڑھے گی تیس من جو وہ لے گا وہ کتنے ایریے پر کاشت کر سکتا ہے ڈرائے نار جی بن ہے وہ تقریباً پانچ سو چھ سو کیجی کے درمیان ایک اکڑ میں کفریش دیتا ہے ایک اکڑ کی کفریش دیتا ہے اچھا جو نئے آنے والے فارمرز ہیں انہیں کیا بتانا چاہیں گے کہ کچھ لوگ اس حوالے سے بھی ششو پنچ کا شکار ہیں کہ کہیں وہ لگائیں تو اس کا ریڈ کم نہ ہو جائے اس وقت جو مارکٹ ویلیو وہ اس لیسن کی ہے وہ کتنی چل رہی ہے اور آگے ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں آپ کی جو اوورال سٹیٹکس ہیں اس سے آپ لوگوں کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ہمارے ملک میں اس وقت بارہ سو سے تیرہ سو اکڑ کے قریب پورے ملک کی کاشت ہے اور اگلے سال کچھ زائرہ بیج کم بھی ہوگا زائرہ بھی ہو جاتا ہے تو چار ازار اکڑ نیکسٹ بائیس اور تئیس کی فصل لگنی ہے چار ازار اکڑ جو ہے اگر میں ایک اکڑ کی مثال دوں ایک فارمر اگر ایک اکڑ پہ کاش کرتا ہے تو اس کو اگر ایک کسٹمر بیج کے لیے اپروچ کرتا ہے یا اس کے ایک فارمر کے ساتھ بھی ڈیل ہوتی ہے تو اس کا سارا تقریباً جو اس کا سیل کا ٹارگٹ ہے وہ پورا ہو جاتا ہے تو اگر آپ بارہ سو اکڑ ملک میں لگا ہوتے ہیں چوبیس سو کسٹمر آج ہیں تو آپ کے پورا ملک کا لسن کنزیوم ہو جاتا ہے جبکہ ہمارے ایک ایک گروپ میں جو ہے وہ پچاس پچاس ہزار لوگ ہیں جو فیس بک کے گروپ سے ہیں اور اس طرح اتنے لوگ اس پر ایکٹیویٹ ہیں کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے اور جس طرح ابھی ابھی تو ظاہر ہے بہت سے کم لوگوں کا اس کے بارے میں پتا ہے جون جون اویرنس پڑ رہی ہے کسٹمر زیادہ ہوتے جا رہے ہیں جبکہ جو سپلائی ہے وہ لیمیٹڈ ہے کیونکہ اس نے ایک خاص لیمیٹ سے ہی بڑھنا ہے ظاہر ہے کسی اور جگہ سے تو یہ آنی رہا یہیں پہ ملک میں پروڈیوس ہو رہا ہے اور ایک جو توری ہے اس سے آٹھ توریاں بنتی ہیں تو یہ ایک لیمیٹڈ ایک اس کی بڑھ اتری ہے لیکن ظاہر ہے جب لوگوں کو اویرنس ہوتی ہے جب ایک سکسیس سٹوری ایک علاقے کی جاتی ہے پر جیمپل ایک علاقے میں پتا چلتا ہے کہ ایک کروڑ کا لسن ایک کسان میں فروغ کر دیا ہے تو اردگرد کے علاقوں کے لوگ یا اس کی برادری کے لوگ وہ ظاہر ہے وہ پھر اس سے برہ نہیں رہ سکتے وہ ان کی اطلویسہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس کو کاش کریں میرا جو کسانوں کو مشورہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ بے شک زیادہ رکھے پر کاش نہ کریں آپ دس کلو بیس کلو پچاس کلو سے کاش شروع کریں انشاءاللہ اگلے دو سالوں میں ایک سال میں آپ کی جو ہے وہ آپ اس لیول پر آ جائیں گے جس کو آپ اچھے طریقے سے آپ اڑھا لیں یعنی کہ مزید ابھی کتنے سال دیکھ رہے ہیں کہ یہ راج کرے گا جو ریٹ راج کر رہے ہیں وہ اگلے تین چار سال تو پیٹھ نظر آ رہا ہے جو ریٹ کا راج ہے لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک ڈیڑھ لاکھ اکڑ اس ملک میں کاشت ہو جب اتنا کاشت ہوگا تو انٹرنیشنل منڈیوں میں ہم لوگ آگے ہیں جو جتنے پڑے لکھے لوگ ہیں ہم لوگ اس کی مارکیٹنگ کریں گے یہاں سے خرید کے تو اس کو ایکسپورٹ کریں گے اور اس کا ذریعہ مبادلہ ہمارے ملک میں آئے گا یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جب تک ایک ڈیڑھ لاکھ اکڑ تک یہ کاشت نہیں ہوتا تب تک پاکستان سیلف سفیشنٹ نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا پاکستان میں تیس پینتیس زار اکڑ پہ جو لسن کی کاشت ہے انسفیشنٹ ہے اور وہ وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ بریڈز نہیں تھی پہلے جو ہم بریڈز کاش کر رہے ہیں دیسی بریڈ ہے وہ نومبر میں جا کے وہ پھوٹنا شروع ہو جاتی ہے تو نومبر کے بعد آپ اس کو نہیں رکھ سکتے تو نومبر کے بعد آپ کے جو استعمال ہوتا ہے وہ چائنہ کا لسن ہے جس کی شیلف لائف زیادہ ہے اب چائنہ کے مقابلے میں اس کی شیلف لائف مزید زیادہ ہے نار جی ون کی چائنہ سے بھی زیادہ شیلف لائف ہے تو یہ گیم ریل گیم چینجر یہاں پہ ثابت ہو رہا ہے کہ دیسی کی شیلف لائف 6 مہینے کی چائنہ کی شیلف لائف 8 مہینے کی اور نار جی ون کی شیلف لائف ایک سال سے زیادہ ہے مدثر بھائی یہ بتائیے گا کہ سائنٹس نے بھی میری ڈسکشن ہوئی ہے تو انہوں نے کافی زیادہ بتایا ہے کہ کافی اچھا ذائقہ ہے اور جو نیوٹریشن ویلیو ہے وہ بھی اچھی ہے تو آپ نے بھی کوئی یوز کر کے دیکھا ہے کہ باقی جو لیسن آم گھروں میں استعمال کرتے ہیں تو اس کے کمپیریزن میں اس کا ٹیسٹ اور اس کا جو نیوٹریشن ویلیو ہے وہ کوئی تھوڑا سا ڈسکس کرنا چاہیں گے بالکل میں کرنا چاہوں گا سب سے پہلے بات نیوٹریشن کی آ جاتی ہے تو اس کا لیب رپورٹ تو بتاتی ہے کہ جو آپ کے اجزاء ہیں اس کے اندر وہ سپیریئر ہے آپ کے دیسی کے مقابلے میں سپیریئر ہے اب بات آتی ہے ذائقہ کی ذائقہ کے لحاظ سے لیٹل مائیڈر ٹیسٹ ذائرہ وہ تھوڑا سا زیادہ ترش کہہ لیں یا زیادہ تیز ہوتا ہے یہ اس سے تھوڑا کام ہے لیکن چائنہ سے بیٹر ٹیسٹ ہے سمیل ویسی ہے اس کی سمیل ویسی ہے آپ ابھی بھی محسوس کر رہے ہیں پتوں سے محسوس کر رہے ہیں تو سمیل ویسی ہی آپ کو ملے گی چھیک ہے لیکن یہ ہے کہ اس میں لوگوں کو ماری خواتین کو یہ فائدہ ہے کہ اس کو چھیلنے میں بہت آسانی ہے کہ اس کی توری بڑی ہوتی ہے ایک ہی توری کو آپ چھیل کے آپ ایک ہنڈیا میں استعمال کر سکتے ہیں جبکہ دیسی کو چھیلنے میں بڑی محنت ہوتی ہے خواتین کو تو اس نے وہ مشکل بھی آسان کی ہوئی ہے اچھا آگے پاورٹر فارم میں اور جو پیسٹ ہے اس کی بڑی مانگ ہے تو کیا یہ لیسن اس کی طرف بھی بڑھ سکتا ہے اس کی ڈیمانڈ بھی پوری کر سکتا ہے دیکھیں جب گرو ٹیک نے یہ کام سٹارٹ کیا تو تو ہماری سب سے پہلا یہ ہی تھا ہمارا مشن کے ہم لوگ اپنی پروسس فیکٹری لگائیں گے اور اس کو پروسس کر کے آگے سیل کریں گے لیکن کیونکہ بیج کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ بڑھ گئی اور بیج کا ریٹ اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ ہم لوگ ابھی تک انڈسٹری کی طرف نہیں جا سکے ہم چاہتے ہیں کہ جب اس کی پرائس نارمل مارکیٹ کے ساتھ سے آئیں اس وقت اس کو انڈسٹری جو ہے وہ ایڈاپٹ کریں جبکہ آر ایڈی انڈسٹری کے لیے لوگ ریڈی ہیں ورکنگ ابھی سے ہو چکی ہے ہماری فیزیبلٹی مکمل ریڈی ہے اور کچھ جو سمان ہے وہ ہماری ریڈی انپورٹ بھی کر چکے ہوئے اس کے حوالے سے دستر بھائی ایک تو اس کا تھوڑا سا جن ناظرین کو نہیں معلوم انہیں تھوڑا سا یہ بتا دیجئے گا کہ کس موسم میں اس کی کاشت ہوتی کیونکہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کراپ میچورٹی کی جانب جا رہی ہے اور مئی میں اس کی ہارویسٹنگ ہو جائے گی تو اس کی کاشت کے حوالے سے تھوڑا سا بتا دیجئے گا کہ کتنے عرصی کی فصل ہے کب اس کی جو سوئنگ ہے وہ بیس سیزن ہے اور پودے سے پودا فاصلہ اس کا کتنا رکھا جاتا ہے جی بالکل اس کا جو کاشت کا سب سے اچھا ٹائم ہے وہ اکتوبر کا فرس اور سیکنڈ ویک سے اور جو پٹائی کا اس کا ہے ٹائم وہ مئی سات کے بعد سے لے کے بیس مئی تک اس کی پٹائی عمل میں آتی ہے پورے ملک میں جہاں پہ ویدر تیز ہے وہاں پہ کچھ جلدی بھی ہو سکتا ہے اور جو پودے سے پودے کا فاصلہ ہے وہ آٹھ چھے سے آٹھ ہنچ منیمام ہونا چاہیے کیونکہ اس کے پودے کا پھیلاؤ زیادہ ہوتا ہے اور اس حساب سے یہ اس کی کاشت بیٹس کے بل بھی بڑا ہوتا ہے بل کافی بڑا ہوتا ہے تو اس حساب سے یہ اس کی جو آپ کو مناسب حاصلہ رکھنا ضروری ہے اور اس کو کھیل کے اوپر کاشت کیا جائے جیسے مکعی کی کھیل یا بیٹ بنا کے کاشت کیا فوٹی ٹو انٹ بیٹ کے اوپر اگر آپ ڈریپ ایرگیشن سے کاشت کرنا چاہیں تو سب سے بیسٹ ہے اگر آپ فلڈ ایرگیشن میں جانا چاہتے ہیں تو آپ اٹھائی سے تیس انچ کا بیٹ رکھیں اور اگر آپ کھیل پر جانا چاہتے ہیں تو بارہ سے چودہ انٹ کی کھیل کے اوپر جائیں اچھا مختلف کوسٹن یہ بھی کیے جاتے ہیں کہ کن کن علاقوں میں یہ اچھا پرفارم کر سکتا ہے کیونکہ پاکستان میں تو جو ہے وہ انتہائی تھنڈے علاقے بھی ہیں اور انتہائی گرم علاقے بھی ہیں تو اس حوالے سے کسانوں کو گائیڈ کرنا چاہیں گے کہ کن کن علاقوں میں یہ اچھا پرفارم کر سکتا ہے دیکھیں اس وقت یہ سندھ میں بھی چند علاقوں میں کاشت ہے پاکستان میں پنجاب کے کافی سارے علاقوں میں کاشت ہوا ہے کے پی کے علاقوں میں کاشت ہوا ہے پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ سوابی اور کے پی کے جو تھنڈے علاقے ہیں وہاں پہ اس کی کاشت سب سے زیادہ کامیاب ہیں لیکن ابھی اس وقت دیپالپور اور روکارا میں اگر آپ فیلڈ ویزٹ کرنا چاہیں تو میں آپ کو کرا بھی سکتا ہوں وہاں پہ بھی شاندار اس کی پیداوار آ رہی ہے اس سال کیونکہ ویدر سردی سے گرمی میں کنورٹ ہو گیا بہت ارلی گرمی کی طرف شلا گیا پھر بھی الحمدللہ فصل کھڑی ہے برپور یہ جو ہے نا اپنا ریزرلٹ دے رہی ہے تو اس لیے یہ کہ جو یہ برائٹی اپروو ہوئی تھی تو اس کے تجربات پورے ملک میں کیے گئے تھے اور یہ پورے ملک کے لیے ہی اپروو ہے تو یہ اس کی ریزرلٹس ہر جگہ پہ بہتر آ رہے ہیں مدثر بھائی اس سال جو ہے وہ ایک اکڑ کی آمدنی کتنی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ ایکسپیکٹ کیا بھی تو جو نظر آ رہی ہے وہ تو دو کروڈ بھی اکراس کر چکے کیونکہ ریٹ دو ہزار سے اوپر چلا جا چکا ہے فریش کا اور جو ڈرائی کا ریٹ ایکسپیکٹڈ ہے وہ چار سے پانچ ہزار اوپننگ ریٹ جو نظر آ رہا ہے مطلب یہ دہر ہے ڈیمانڈ سپلائی کے اوپر ہوتی ہیں چیزیں تو وہ اس طرح سے ہے تو گزشتہ سال جو ہائیسٹ ریٹ گیا تھا اس لیسن کا وہ کیا تھا وہ ساڑھے پانچ ہزار سے چھ ہزار کے درمیان تھا ساڑھے پانچ ہزار آپ اس کو ڈرائی کا ریٹ تھا آخر جو اکتوبر تک گیا ہے ٹھیک ہے تو مدسر بھائی آپ اس سے سکسس سٹوری کے طور پر آپ ہمارے کسان بھائیوں سے شیئر کرنا چاہیں گے کہ آپ نے اب تک جو ہے وہ اس لیسن سے کتنی ارننگ کی ہے سر ارننگ کا تو دیکھیں ارننگ آپ اتنا اندازہ لگا لیں کہ میرے پاس جب میں پاکستان آیا تو شاید میران کار بھی نہیں تھی ٹھیک ہے تو اب میں ڈیڑھ کروڑ کی گاڑی میں گھوم رہا ہوں کونسی گاڑی رکھی ہوئی ہے ذرا تھوڑا سا بتا دیجئے اس وقت میرے پاس لیٹس ٹونڈی ٹو مارڈل جو ہے وہ فورچونر ہے جو لیٹس اپ ٹو ڈیٹ ہے اور وہ لیسن سے خریدی ہے بلکل میں نے لیٹس سے خریدی ہے نہ صرف میں نے خریدی ہے میرے پارٹرز نے بھی خریدی ہیں گاڑیاں ملہب ہمارے پاس اس وقت تین گاڑیاں ہیں اس طرح کی ٹھیک ہے جو ہماری کمپنی کے پاس ہیں یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کسان بھائی اس لیٹس کو لگائیں گے وہ بھی اگلے کچھ عرصے میں فورچونر گاڑی لے سکتے ہیں انشاءاللہ اس سال بھی لے لی ہیں جو لوگ لگا رہے ہیں جنہوں نے اس سال لگایا تھا چالیس چالیس لاکھ پر اکڑ کا سیڈ خرید کے وہ لوگ بھی گاڑیاں خرید کے بیٹھے ہیں یہ تو نارمل بات دستر بھائی یہ تھوڑا سا بتا دیجئے گا کہ اگر کسان بھائی اس لیسن کا بیج حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ سے کس طرح سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اس کا تھوڑا سا ان کے لیے ریٹ بھی تھوڑا سا بتا دیجئے گا کہ کس ریٹ پر انہیں بیج ملے گا اور اگر ہماری وساطت سے اگر وہ کوئی رابطہ کرتا تو ان کے لیے اگر کوئی سپیشل ڈسکاؤنٹ ہے وہ بھی بتا دیجئے گا دیکھیں ریٹ اس کا فکس نہیں ہوتا یہ تو آپ کو پتا ہے کہ ایک وقت کے ساتھ اس کا ریٹ بڑھتا رہتا ہے ابھی کیونکہ ٹرانزیشن آئے گی فریش سے ڈرائے میں چلی جائے گی کیونکہ ہفتہ دس زن رہے گئے ہیں جب تک آپ کی ویڈیو آتی ہو سکتا ہے کہ فریش کا سیزن آف ہو چکا ہو تو فریش کی جو ابھی اس وقت مارکیٹ چاہ رہی ہے وہ اٹھارہ سو سے دو ہزار ہے اور جو ڈرائے کی اوپننگ مارکیٹ ہے وہ ساڑھے چار سے پانچ ہزار کے درمیان اس وقت اوپن ہے تو جب ہماری ویڈیو جا رہی ہو تو میں نہیں کہہ سکتا کہ اس وقت کیا ریٹ ہو لیکن اگر کوئی خریدنا چاہے تو فرق صاحب سے بھی رابطہ کر سکتا ہے اس ویڈیو کے طرح اور ہمارے بھی ڈیفرنٹ جو ہیں چینلز ہیں ہمارا فیس بک پیجز ہیں آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں بہت زیادہ کاؤسلی یہ فصل ہے تو یہ بتائیے گا کہ اس کی جو منیجمنٹ ہے وہ کافی زیادہ مشکل ہے یا ایزیلی کسان اس کو منیج کر سکتے ہیں دیکھیں بالکل منیجمنٹ اس کی ایزی ہے منیجمنٹ اتنی زیادہ مشکل نہیں ہے لیبر انٹینسیف اگر ہے تو وہ اگر آپ اوپن کاش کریں اگر آپ لوگ اس کو ملچ کے اوپر کاش کریں تو آپ کی لیبر بھی بہت کام ہو جائے گی تو پھر آپ کی بجائی کی لیبر لگے گی آپ کی ملچنگ ہی لگے گی پانی دینے کی لگے گی اور پٹائی کی لگے گی تو یہ بہت کام آسان ہو جاتا ہے تو جن علاقوں میں پرالی اویلبل ہے ملچنگ اویلبل ہے وہ لوگ ملچنگ کے اوپر جائیں تاکہ ان کی کاسٹ بھی کم ہو ویسے اس کو سنبھالنے کی کاسٹ ایک مکہی یا دوسری فصل کے برابر ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ مدسر بھائی نے بہت ہی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا اور اوپن لی بتایا ہے کہ کتنا جو ہے اس میں پروفٹ مارجن ہے اس لیسن میں جی ون میں اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے کسان بھائی جو ہیں وہ بھی فارچونر گاڑی پر گھومیں اور ایسا نہ ہو کہ ہمارا کسان وہ ہمیشہ جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ کسان غریب ہے تو کسان جو ہے وہ گربت سے نکل کر وہ بہتری کی جانے بھی بڑھ سکتا ہے صرف اس کو ڈسیئن لینا ہے اور یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس کو روایتی فصلیں کاشت کرنی ہے یا ان سے نکل کر ہائی ویلیو کراپس کی جانب جانا ہے کیونکہ کسان کا فیوچر اسی وقت بہتر ہو سکتا ہے کہ جب وہ ہائی ویلیو کراپس کی جانب جائے گا جب تک وہ روایتی فصلیں کاشت کرتا رہے گا اس کی قسمت تبدیل نہیں ہو سکتی مزید بھی اگر آپ کے مدسر بھائی سے کوئی کوسٹن ہو تو آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ مدسر بھائی سے ان سوالوں کے جواب لے کر آپ کو آگاہ کیا جا سکے باقی نمبر بھی ہم مدسر بھائی کا ویڈیو میں شیئر کر دیں گے کوئی بھی بھائی مدسر بھائی سے کوئی بھی رہنمائی حاصل کرنا چاہے تو وہ بلا ججک ان سے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ